اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھے آج ہم جاسمین کا پودا گھر میں اگانے کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میں نے جاسمین کا پودا لگایا ہوئے پیاری پیاری خشبو ہوتی ہے پھول لگتے ہیں اس میں تو اس کو یہ میں نے بارہ انچ کی کملے میں لگایا تھا جس میں بالو مٹی لی تھی جو دریائی مٹی ہوتی ہے 20% اور اس کے علاوہ جو ہے گئے اور بینس کا جو گھوبر ہوتا ہے 20% وہ لیا تھا اس کے علاوہ جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے تو اس سے فیٹی لیزر تیار کر کے 20% وہ لیا تھا اور 40% جو کھیت کی مٹی ہوتی ہے وہاں سے لی تھی 40% تو اس کا بہترین مکسٹ بن گیا یہ مکسٹر جو ہے وہ بہترین پودے کے لیے بہترین ثابت ہوا کہ اس میں ایک تو گھملے میں جو مٹی کا گھملہ ملتا ہے مارکیٹ سے اس میں تو پہلے ہی ڈریننگ ہول ہوتا ہے اگر آپ کچھ پلاسٹک کی بالٹی جیسے مددہو کہ پینٹ والی بالٹی ہوتی ہے یا اس والی ڈسٹمبر والی بالٹی ہوتی ہے اگر وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تین ایک ہول کر لیں تاکہ اس کا ڈریننگ ہول اچھا بن جائے تین ایک ہول کر کے اس میں پھر یہ مٹی جو مکسٹر ہوتا ہے اس میں ڈال کے تو وہ یہ جو جاسمین کا پودے اس میں لگا دیں تو وہ جو پانی ڈالیں گے تو ایک مکسٹر کی وجہ سے وہ پانی مٹی اچھی ہوگی نرم ہوگی تو اس میں یہ جو ضرورت کا مطابق اس کا پانی ہوگا تو وہ اس میں جذب کر لے گی اور باقی جو ڈریننگ ہول سے نکل جائے گا ایکسٹر جو پانی ہوگا وہ نکل جائے گا تو اس کی ضرورت کا مطابق اس میں رہ جائے گا تو اس طرح جو ہے نا اس کے روٹس بھی خراب نہیں ہوں گے اور پودے کی جو افضائش ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گملے میں بہت اچھی افضائش ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ سامنے آپ کو نئی نیشاکس نظر آ رہی ہوں گی یہ نئی نیشاکس نکل رہی ہیں تو نئی شاکس پر جو ہے نا وہ پھولوں کے جو ہے یہ دیکھیں یہ چھٹی چھٹی جوہے پھول تیار ہو رہے ہیں اور اس طرح جو ہے نئی شاخیں نکلتی ہیں تو نئی نیشاکھیں پھر اس میں سے نکلتے ہیں اور یہ پہلے والے پھول جو جڑ جاتے ہیں تو پھر نئی پھول نکالاتے ہیں اور نینے پھول نکلتے رہتے ہیں اس طرح اس کا ڈریننگ سسٹم بھی اچھا ہو جاتا ہے مٹی بھی اچھی ہے اور اس کو خوراک بھی پوری ملتی ہے اور ایکسٹر پانی ٹھہرتا بھی نہیں ہے اگر مٹی سخت ہوگی تو پانی ٹھہر جائے گا ایکسٹر پانی ٹھہرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو روٹس خراب ہو سکتے ہیں اس لیے اچھی مٹی ہوگی اس کا ڈریننگ ہال بھی اچھا ہوگا تو پھر وہ پانی ٹھہرے گا نہیں اسے پودی کی اچھی پرورش ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ